وفاقی واقعی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ملک کو آگے جانا ہے تو سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا پڑے گا خیرات سے سکول اور اسپتال چل سکتے ہیں ملک نہیں ملک صرف ٹیکس سے ہی چلتے ہیں تنخواہدار طبقے کو ریلیف نہ دینے پر تنقید کی جا رہی ہے جب ادارے عربوں کا نقصان کر رہی ہوں تو کیسے ریلیف دیں بجٹ میں جو کچھ اس پیچ میں میں نے کچھ اصول یا پرنسپلز کی بات کی تھی میں ان کو دوبارہ دورانا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے ہمارا اس وقت ساڑھے نو فیصد جو ہے وہ سسٹینبل نہیں ہے اور میں بار بار یہ بات دوراتا ہوں کہ خیرات سے فیلانتریپی سے جو سکول ہیں یونیورسٹیز ہیں ہسپتال ہیں وہ تو چل سکتے ہیں ملک صرف ٹیکس سے چل سکتے ہیں اس لیے ہمیں اس کو بتدریج ساڑھے نو سے اگلے تین سال میں اس کو ساڑھے تیرہ فیصد میں یا تیرہ فیصد کے قریب اس کو لے جانے عید الحصہ کے دوسرے دن بھی ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے گھروں میں ناشتے کے بعد دوپہر کے مزیدار کھانوں کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے شہدید گرمی کے باوجود بھی بچوں کی فرمائش پر تفری گاہوں سیاتی مقامات پر عوام کا رش لگ گیا ہے عید الحصہ کا دوسرا روز بڑی عید کی بڑی خوشیاں کراچی سے خیبر گوادر سے کشمیر تک عید کے رنگ بکھرے ہیں جو کل کسی کے مہمان تھے وہ آج بنیں گے میزبان جنہوں نے پہلے روز قربانی کی وہ آج دھیر سارے گوشت کے ساتھ مختلف پکوانوں کی تیاریوں میں مصروف ہیں آج بھی سیر سپاٹوں ملے ملانے اور دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے جو رات تک جاری رہے گا مہمانوں کی بہترین پکوانوں سے توازوں کے پلان بھی بن چکے ہیں بچوں کو گوشت سے رغبت ہو نہ ہو سیر و تفریج سے ضرور ہوتی ہے اسی لیے وہ عید کے دوسرے روز اپنے والدین کے ساتھ پارکوں اور تفریج گاہوں میں موجود ہیں اور خوب بھلا گلہ کر رہے ہیں گرمی کے باوجود چڑیا گھر، سفاری پارک اور دیگر تفریج مقامات پر شہریوں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے کوئی جھولوں کے مزے لے رہا ہے تو کوئی ٹرین اور کشتی کی سیر کر رہا ہے عید کے موقع پر سینما گھروں میں بھی رش نظر آ رہا ہے عید کے دوسرے روز بھی سوشل میڈیا پر عید کی تیاریاں نمائی ہیں سارفین قربانی کے جانوروں، پکوانوں، سیرو تفریج اور حلے گلے کی تصاویر اور ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں کراچی میں گھروں کی چھتوں پر سیخیں، انگیتیاں اور کوئلے بار بی کیو پارٹیوں کے لیے کٹھے کر لیے گئے عید کے پہلے روز ہی بار بی کیو پارٹیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور تکے کبابوں کی بھینی بھینی خوشبو سے فضا مہکنے لگی مزید بتائیں گی آئیشہ خان اب خواتین کریں گی آرام، مرد حسرات کریں گے کام بار بی کیو پارٹی میں مرد حسرات اور خصوصاً بچوں کا رش لکیا عید قربہ کے منتصر شہری، گھروں میں قربانی کے گوش سے تیار ہونے والے لذیذ، مسالدار، پکوانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں یہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ عید کے دن ہم سارے فیملی ممبرز ایک ساتھ ملتے ہیں اور بچے فیملی ایک دوسرے سے اور جیل ہوتے ہیں اور آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں قورمہ، بریانی، پلاو، کباب، نہاری، کڑھائی وغیرہ سے دسترخوان سج رہے فیملیز کا کہنا ہے عید قربہ ہو اور بار بی کیو نہ ہو تو عید کا مزہ ہی نہیں رہتا عید کا get together تھا as a family اور بہت مزہ آیا سب cousins ملے even the kids had a lot of fun بہت اچھا لگ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے ہم پھرانی آدھے پی تازہ کر رہے اور ظاہرہ weekdays میں تو سب کم کم ہی ملتے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے اور یہ تو ٹائم ہوتا ہے سب سے ملنے جلے کا مرد حضرات نے گوشت پر مسالے لگائے تو خواتین نے دیگر انتظامات کیے عائشہ خان ایکسپریس نیوز کراچی موسم کا حوال کچھ ہی ہے کہ اسلام آباد راولپنڈی میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش موسم خوشگوار نیپور آساد کشمیر بھی میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی پشاور میں رات کہے کہیں ہرکی کہیں تیز بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا میک میں موسمیات کی خیب پختخواہ کے بلائی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی چتراز سوات کلام دیر بڑکرام مانسیرہ اور اپٹھابات میں بارش کا امکان آج بلائی پنجاب کے پی کشمیر اور گلکت پلتستان میں بارش کی پیش گوئی لاہور سمیت پنجاب کی کئی شہروں میں آندی اور تیز بارش کا امکان ہے اسلام آباد راولپنڈی میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش موسم خوشگوار کراچی میں عید کے دوسرے دو سبح شہریوں کی بڑی تعداد نے ناشتہ پوائنٹس کا رکھ کر لیا زیادہ طرف رات حالبہ پوری پیک کروا کر گھر لے جاتے نہ سرائے مزید بتا رہی ہیں آئیشہ منزل پر موجود ایکسپیس نیوز کی نمائندہ دعا و باز دعا بتائیے گا جی دیکھیں عید الحضر کا آج دوسرہ روزہ اور کراچی کے شہریوں نے بڑی تعداد میں فورج سٹریٹس کا رکھ کر لیا میں اس وقت آئیشہ منزل کی معروف فورج سٹریٹس پر موجود ہوں شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر کتار کی صورت موجود ہے کیونکہ ہمارے کراچی والوں کا تو یہ ماننا ہے کہ گرمی ہو یا سردی کراری کراری گرم جو پوری ہے وہ میٹھے میٹھے ہلوے کے ساتھ اگر رکھ دی جائے تو یہ ناشتے کی شان بڑھا دیتی ہے اور کیونکہ رات میں خواتین نے دعوتوں کا احتمام کیا ہے مزے مزے کے پکوان بنائے تو اب ان کی جانب سے فرمائش کی گئی ہے کہ ناشتہ باہر کی ہلوہ پوری سے ہی کیا جائے گا تو یہاں پہ بھی خاتورہ خانہ کو ریلیف دینے کے لیے مرد حضرت کی بڑی تعداد موجود ہے لیکن ہم دیکھ رہے کہ کراچی میں صبح سے موسم عبر آدھو تو ہے لیکن جو گرمی کا احساس ہے وہ زیادہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ بیٹھ کر ناشتہ کرنے کے بجائے شہری جو ہے پارسل گھر لے جانے کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں اور شہریوں کی جانے سے کہا گیا ہے کہ وہ یہ گرمہ گرم حلوہ پوری جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے اور اس موسم سے اور عید الازا کی یہ جو خوشی کے لمحات ہیں یہ آپس میں باتیں گے عید الازا کے دوسرے دن بھی پنجاب میں صفائی مہم زور و شور سے جاری ہے شہروں ازلاح تحصیلوں اور یونین کونسلشن علیشہ اٹھانے اور صفائی ستھرائی کی مہم جاری ہے راستوں کی دھلائی بھی جاری ہے ارکے گلا پانی میں شامل کر کے چھڑکاؤ کیا جارہا ہے بیورو چیف لاہور محمد الازا ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں جی محمد الازا بتائے گا صفائی ستھرائی کا کام کس طرح چل رہا ہے عجید کی دوسرے روز بھی یہ جو ہے اور ویسٹ منجمنٹ کمپنیاں بل جاتے ہیں تارے سارے جیس میں صبح وزیر بھی شان رفیق سب کو ان کو ٹاسک بھی آئے گئے کہ جلی محلے یونین کونسلوں اور تحصیلوں اور ازلاح میں سارے متحر رکھ رہے اور علیشیں اٹھاتے رہے اور صفائی کرتے رہے اور اس سنسلوں میں ساری ٹیمیں جو لگی ہوئی ہیں وہ علیشوں کو اٹھا رہی ہیں اور بقایا جات جو بھی یہ صفائی اس کے لیے برپور طریقے سے کام کی جنرل چوبیس گھنٹے ان کو کھا کے متحر رکھ رہے دوسرے دن جو ابھی تک منٹرنگ کی جاری ہے اس میں سیف سٹی آتورٹی کے کیمرو کو بھی دکھا جارہا ہے شاباش دی گئی ہے بہتر انداز میں کام کیا ہے بہت شکریہ محمد علیہ الس اس نیوز بولٹنز اب تک کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھئے ہر خبر پر نا سر